بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لیٹس ٹو سی ایس ایس 2019 میں خوش آمدید آج 30 اگرس 2018 ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر سب سے پہلے دیکھیں گے وکیبری کو پہلے دیکھیں گے آج کی قویٹیشن کو پاکستان افیرز میں ڈسکس کریں گے جوڈیشری کو اور انٹرنیشن ٹاپک میں ڈسکس کریں گے ترکی کو اس کا بیک راؤنڈ دیکھیں گے اور اس کے جو کرنسی کرائیسز چل رہا ہے اس کو بھی دیکھ لیں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں مکیبری سے سب سے پہلے ہے لیتھل سفیشنٹو کاس دیتھ اور وری ہامفل اور ڈسٹرکٹیو لیتھل ایسی چیز ہوتی ہے جو جان لیوا ہو جو مہلے کو جس سے آپ کی جان چلی جائے تو اس کے سینو نیمز ہیں فیٹل ڈیڈلی موٹل کاسنگ ڈیتھ اور اس کے سینٹنسز دیکھ لیتے ہیں آل دیز نائفز آر ایبسلوٹلی لیتھل یہ تمام چاکو جان لیوا ہیں اس کو قتل کر دیا گیا جان لیوا انجیکشن سے صبح کے وقت جن کو گھنا نہ جا سکے بے شمار لوگ یا بے شمار چیزیں اور اس کے سینو نیمز ہیں جو بہت زیادہ ہوں تو اس کا سینٹنس سے کہلتے ہیں انہوں نے کوئی بھی حل نہیں دیا ہمارے بے شمار مسائل کا ڈیزائن موجود ہیں کافی سارے کلرز میں جب ہم ڈیکشن کی بات کرتے ہیں جو چیز رف وہ کھڑت رہی ہو اس کو کارس کریں گے اور جب کسی پرسن کی بات کریں گے تو اٹس مین کہ وہ روڈ ہے اور ولگر ہے وہ جو بھی بات کرتا ہے روڈلی بات کرتا ہے تو اس کے سینٹنس دیکھ لیتے ہیں ایک خردرہ بھول کا کپڑا موڈی کی سپیچ ہمیشہ روڈ ہوتی ہے تو دیکھ لیتے ہیں آج کی اوکریشن give me six hours to chop down a tree and I will spend first row sharpening the axe یہ کہا تھا ابراہم لنکن نے کہ اگر مجھے چھ گھنٹے دیے جائیں کہ کسی درفت کو کٹنے کے لیے تو میں نے پہلے چار گھنٹے کلہاڑی کو تیز کرنے میں گزار دوں گا جی ہاں اپنی abilities کو polish کرنے میں time لگائیں تاں کہ آپ کی محنت ایک smart work میں تبدیل ہو جائے تو پاکستان affairs میں جیسا کہ ہم discuss کر چکے ہیں legislative pillar کو بھی executive pillar کو بھی اور آج بات کریں گے judicial pillar کو جو کہ third pillar of state ہے یہ separation of powers ہوتی ہے آپ کو پہلی بتایا ہے ہر pillar independently کام کر رہا ہوتا ہے ایک دوسرے پہ checks ہوتے ہیں تو چلیں دیکھ لیتے ہیں judiciary کو تو یہ judiciary کی hierarchy ہے سب سے پہلے ہوتی ہے supreme court supreme court کہتے ہیں دالت عظمہ یہ سب سے highest authority ہوتی ہے عدلیہ کے اندر اور یہ federal judiciary accord جو ہوتی ہے جب کوئی legislation کرتا ہے for example یہاں سے assembly کے اندر کوئی legislation ہو رہی ہوتی ہے تو یہ federal judiciary accord یہ check کرتے ہے کہ جو بھی یہ قانون بنا رہے ہیں کیا وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہیں یا اسلام کی تعلیمات کے برعکس ہیں تو یہ federal judiciary accord اس کے اوپر check and balance لگتی ہے کہ جو بھی قانون سازی کی جائے وہ according to the spirit of Islam ہونے چاہیے یہ آگیا federal judiciary accord کا مقصد اب میں آپ کو لے چلتا ہوں اس کی راکی کو سمجھنے کے لیے ہم بالکل نیچے جل جاتے ہیں سب سے lowest level پہ ہمارے پاس like district level پہ آپ کہلیں تحصیل level پہ ہمارے پاس magistrates courts ہوتی ہیں جب بھی کوئی crime commit کرتا ہے تو پولیس اس کو پکڑ کے magistrates کے پاس پیش کرتی ہے جس نے crime کیا ہوتا ہے تو crime کرنے والوں کے خلاف یہاں پہ magistrates کی court کے اندر اس کا مقدمہ جلتا ہے for example کسی نے crime commit کیا ہے اور اس کے اوپر سزا ہو جاتی ہے اور وہ appeal کرنا چاہتا ہے تو وہ district کے session court کے اندر appeal کرے گا اب session court بھی اس کو سزا دیتی ہے تو اس کے پاس option ہوتا ہے وہ high court میں appeal کرے گا پھر high court میں بھی اگر وہ ہار جاتا ہے تو وہ supreme court میں appeal کرے گا اور supreme court complete authority ہوتی ہے یہ final authority ہوتی ہے یہ اس کے فیصلے کو absolute اور final قرار دیا جاتا ہے supreme court کے فیصلے کو اور یہ جو بھی فیصلہ کرے گی اس کو کوئی بھی challenge نہیں کر سکتا اس سے بھائر آپ نہیں جا سکتے تو یہ hierarchy ہوتی ہے magistrate courts ہوتی ہیں یہ district level پہ تحصیل level پہ ہوتی ہیں session courts ہمیشہ district level پہ ہوں گی اور session courts کے اندر نہ صرف وہ criminal cases کو دیکھیں گے بلکہ civil cases کو بھی دیکھیں گے criminal cases وہ ہوتے ہیں جس میں کوئی crime commit کیا ہو civil cases وہ ہوتے ہیں like زمین کا معاملہ ہو گیا جائدات کا معاملہ ہو گیا دکان کا معاملہ ہو گیا اس سے related ہوں گے اور جو high courts ہوتے ہیں جو ان کی appeals کو سنتے ہیں اور یہ جو supreme court ہوتا ہے یہ دیکھتا ہے کہ جتنے بھی executive ورانچو ہے وہ کیا according to the constitution چل رہی ہے یا نہیں چل رہی کیا اس کی interpretation بھی کرتے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ district level پہ ہی special courts بھی ہوتے ہیں جن کے اندر like drugs کو دیکھا جاتا ہے drugs کے لیے special courts ہیں دیشت کرتری terrorism کے لیے لادہ سے courts ہوتی ہیں corruption کے لیے banking sector کے لیے یہ special courts ہوتی ہیں consumer courts بغیرہ جس طرح سے ہوتے ہیں district wise بھی ہوتی ہیں اور special tribunals بنائے بھی جا سکتے ہیں اور district level پہ sessions courts ہوں گی ان کے اندر magistrate courts ہوتی ہیں اور یہ اس طرح سے چلتا ہے کہ آپ appeal کرتے جاتے ہیں اور last آپ کے پاس supreme court ہوتا ہے اور اس کی judgment کو challenge نہیں کیا جا سکتا لیکن ایک scenario یہ ایسا ہوتا ہے جہاں پہ supreme court کی judgment کو ماف کیا جا سکتا ہے وہ ہمارے کرتے ہیں president president کے وہ supreme court کسی کو بھی سزا دے دے اس کی سزا کو ماف کر سکتے ہیں اب جب سے پاکستان بنا ہے تب سے judiciary میشا پریشر میں ہوتی تھی executive کے like کے president اور prime minister یا جو بھی ruling authority ہے وہ ان کی appointment کرتے تھے judges کی high courts کے judge ہو گئے اور supreme court کے judges وغیرہ جتنے بھی ہیں وہ ساری ان کی appointment یہ executive branch ہی کیا کر سی تھی لیکن legal reform ordinance 1996 کے تحت چیف جسر صاحب پاکستان جو ہیں جو باقی جو superior judges ہیں جو superior post ہیں ان کے اندر ان کو appointment کریں گے اسی طرح سے judici کو 1996 میں ایک reformز ملے جس کی وجہ سے judici تھوڑا بہت independent ہوئی executive سے لیکن آپ نے دیکھا کہ 2007-08 president مشرف جو اس وقت تھے ان کے خلاف ایک moment چلی جو افتخار چودری نے لیڈ کیا جن کو corruption کے چارچز میں president مشرف نے نکال دیا تھا تو انہوں نے ایک تحریک چلائی جس سے judici کو ایک بھوم ملا ان کو بھی پتہ چلا کہ ہم بھی اس سے پہلے judici کو مشاہ انڈر پریشر ہی کیا جاتا تھا وہ executive کے انڈر پریشر ہوتی تھی تو اس کو اتنا strong کر دیا گیا کہ sitting prime minister کو judici نے سزا دی ان کو prime ministership سے پھر resign کرنا پڑا اور judici کا حاج یہ ہے کہ پاکستان کے اندر تقریباً 20 لاکھ cases ہیں جب ہی تک pending ہیں صدیوں سے cases چلے آتے ہیں 20-30 سالوں سے ان کے فیصلے نہیں ہو پاتے اور وہ چلتے رہتے ہیں اور نسلوں تک وہ جاری رہتے ہیں سلو پروسس ہونے کی ویسے لوگوں کو انصاف نہیں ملتا اور لوگوں کے جو مالکیت ہوتی ہے وہ ان کو نہیں دیا سکتی ان کا حق نہیں دیا جاتا انصاف بہت مہنگا ہے even کہ آپ اگر کسی وکیل کے پاس case لے جائیں وہ case کو سننے یا پڑنے کبھی 5,000 لیتا ہے یہ میں آپ کو صرف یہاں پہ ایفٹ آبات کی بات بتا رہا ہوں تو باقی آپ خود حساب لگا لیں جہاں پہ بہت اچھے cities کے اندر at least وہ 20,000 تو لیتے ہوں گے تو انصاف بہت زیادہ مہنگا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر judici کو ویسے value نہیں دے گی ویسے اس کو support نہیں کیا گیا hope so کہ future کے اندر reforms کیے جائیں گے اس کا حال آپ اس بات سے لگا لیں کہ پاکستان 105 میں نمبر پہ ہے انصاف کے اندر out of 113 countries یہ 2007-18 کا ایڈیشن ہے rule of law index ہے یہ آپ ان کی ویب سائٹ پر رکھتے ہیں world justice project ہوتا ہے یہ رنگنگ کرتی ہے اور پاکستان 105 فے نمبر پہ ہے 113 میں سے اور جو civil justice ہے like جس طرح property کے case وغیرہ ہوگے ان کے اندر پاکستان 107 فے نمبر پہ 113 میں سے تو یہ یاد رکھیں MCQs میں بھی پوچھا جا سکتا ہے اور یہ پاکستان کی رنگنگ ہے judiciary کے اندر تقریباً 20 لاکھ cases spending ہے عدالتوں کے اندر جو بھی تک solve نہیں ہوئے اور آئے دن cases کی تعداد increase ہی ہوتی جا رہی ہے اور یہ تھی judi shri and i hope کہ آپ اس کی understanding تھوڑی بھو develop ہوگی ہوگی تو آگے چلتے ہیں international topic میں ترکی کے اوپر بات کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے ہم regional organizations کی طرف جب آ جائیں جسا فر ایکزمپل easy ہوئے تو اس میں ترکی بھی شامل ہے تو ترکی کا background سمجھنا بھی بہت زیادہ important ہے کیونکہ جو لوگ European history پڑھ رہے ہیں جو پاکستان affairs کو پڑھیں گے اس کی history کو پڑھیں گے جسنا خلافت movement آ جاتی ہے وہ بھی ترکی سے related ہے اور ترکی ایک ہمارا مسلم country ہے اور اس کے ساتھ ہمارے relations ہیں جو current affairs کا بھی topic ہے اس لیے اندر آتا ہے اور اس کی جو largest city ہے وہ استمبول ہے لیکن اس کا capital uncry یہ یاد رکھے گا ترکی کا capital uncry اور اس کی currency لی رہا ہے اور یہ former Ottoman empire جس کو ہم سلطنت عثمانیہ کہتے ہیں یہ وہ تھی جب world war one 1919 کے اندر جب ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ترکی کے اندر کیونکہ اس سے پہلے سلطنت عثمانیہ تھی Ottoman empire تھا وہاں پہ سلطان ہوتے تھے جس کو rule out کرتے تھے اس کو منارکی کہتے ہیں بادشاہ تھی تو ترکی کے اندر ایک war اف ایک civil war ہوئی اس کو war اف انڈیپینڈنس بولتے ہیں جس کو انیشیئیٹ کیا تھا مصطفی کمال عطا ترک اور ان کی پارٹی نے اور 1992 میں انہوں نے منارکی کو باہر پھینکا اور ایک ٹریٹی کی یورپین کنٹری کے ساتھ جو اس وقت کی پاتے کنٹری تھی جس کو ٹریٹی آف لوسین کہتے ہیں اور اس ٹریٹی کے اندر انہوں نے آٹامان امپائر کا خاتمہ کر دیا مصطفی کمال عطا ترک نے ریپبلک آف ترکی کی بنیاد رکھی اور جو ریجنز تھے ان کو انڈیپینڈنٹ قرار دیا گیا جو آٹامان امپائر کے اندر آتے تھے پھر موڈرن ٹرکی کی بنیاد رکھی پھر تھوڑے ساب بیکگراؤن کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ سکسٹین ایٹی ٹری کے اندر آٹامان امپائر اتنا بڑا ہوتا تھا یہ آج کا موڈرن ٹرکی ہے یہ شاید آپ کو نظر آ رہا ہو اور یہ اسطنبول ہے یہ آپ کا بلیک سی ہے یہ میڈیٹیرین سی ہے اور یہ دیکھیں کہ اتنا امپائر جو سلطنت اسمانیہ تھی وہ اتنی بڑی تھی کہ آپ کے پاس بھالکن سٹیٹس بھی ساری اس کے اندر تھی کچھ یورپین کنٹریز بھی اس کے اندر تھے اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس میڈل ایسٹ کے اندر جورسلام فلسطین بھی اس کے اندر تھا اور یہ بیزنٹین امپائر کے بعد دنیا کے بڑے امپائر اس کے اندر ہی آتا ہے آپ اگر اس ری کو دیکھیں تو یہ سلطنت عثمانیہ بہت بڑی تھی بہت واسطی اور اتنے بڑی ایریے پہ یہ سلطان کی حکومت تھی تو خیر اینی جب ورلڈ وار ون ختم ہوئی تو اس سلطنت عثمانیہ کے ٹکرے کر دیئے گئے جس کے نتیجے میں ہندوستان کے اندر بھی خلافت مومنٹ چلائی گی جس میں غادی نے بھی پارٹیسپیٹ کیا تھا مسلم نے بھی پارٹیسپیٹ کیا تھا لیکن خیر اس کا مقصد ختم ہو چکا تھا کیونکہ ترکی کے اندر ہی مصطفیٰ کمال آتا ترک نے 1923 میں ترکی کی بنیاد رکھی ٹریٹی آف لوسین کے بعد یہ دیکھیں یہ کتنا بڑا ملتا ہے اس کے اندر یہ دیکھیں البانیا الجیریا آرمینیا بوسنیا بلگیریا سائپریس ایجپٹ نیٹریا گریس ہنگری اراک اراک بھی اس کے اندر شامل تھا پلسطائن جارڈن کسوو لیبیا میسٹوینیا مونٹینیگرو سربیا سیرویا ٹونیشیا یوکرین تو اتنے زیادہ ممالک اس کے اندر شامل تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ تھے تو یہ بیس اکیس اور کئی جگہ پیٹالیس ممالک تک بھی آتا ہے کہ اس کے اندر شامل رہے ہیں تو یہ آگیا موڈرن ترکی اس کا کیپٹل ہے انکرا اور یہ دیکھیں یہاں سے وہ ٹچ ہوتا ہے بلیک سی اور یہ ہے ہم نیچے میڈیٹیرین سی یہاں پہ اس کی بانڈریز چٹھ ہوتی ہیں جارڈیا آرمینیا یہاں سے ایران کے ساتھ جو پوزیشن ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رشیہ نے بہت دفعہ کوشش کی کہ سلطنت اسمانیہ پر ایک اپسہ کیا جائے کیونکہ رشیہ چاہتا تھا کہ اس کی ایکسیس گرم پانی پہ ہو اس نے بہت کوشش کی کہ اس کے اندر انفلوینس آ جائے کیونکہ یہ بہت سریٹیجکلی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ترکی ایک گیٹوے ہے دیکھیں یورپ پر ایشیا کے درمیان یہ گیٹوے ہے لائک اس پکچر میں دکھا دوں آپ کو یہ دیکھیں یہاں سے آپ کنیکٹ ہوکے یورپ میں انٹر ہو جاتے ہیں اور یہی سے آپ کنیکٹ ہوکے میڈل ایسٹ کے اندر وہاں سے ایشیا کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں تو ایران اور پھر آگے افغانستان پاکستان شروع ہو جاتے ہیں تو یہ سٹیٹ سی کے لئے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ یورپ اور ایشیا کو یہ مناتا ہے تو آگے چلتے ہیں ترکی میمبر ہے نیٹو کا بھی میمبر ہے یہ بھی یاد رکھے گا ترکی میمبر اپ نیٹو نیٹو کی ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں آئی ایمپ کا ورلڈ بینک کا بھی میمبر ہے اوائی سی کا میمبر ہے جی ٹوینٹی کا میمبر ہے اس کے بعد ای سی او کا بھی میمبر ہے جس میں ترکی ایران پاکستان اور باقی کنٹریز شامل ہیں جس کو ہم کل ڈسکس کریں گے اور ترکی یورپین یونین میں نہیں آتا لیکن کاؤنسل آف یورپ کا میمبر ضرور ہے یورپین یونین کا میمبر نہیں ہے ترکی اصطفاء کمال اتا ترک نے ترکی کی بنیاد رکھی تھی سیکولر رکھی تھی اس میں ریلیجن کا کوئی کام نہیں تھا اسلام کا کوئی رول نہیں تھا انہوں نے موڈرن ترکی کی بنیاد رکھی سیکولر ترکی کی بنیاد رکھی تھی اسلام کی تو انہوں اس کو اگنور کر دیا تھا انہوں نے کہا ہم سیکولر چلیں گے اسلام کا پولیٹکس کے اندر کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے اسی وجہ سے ترکی بہت زیادہ موڈرن نصر آتا 1923 سے 2018 2018 تک ترکی جو تھا وہ پارلیمنٹر انفارم آف گورنمنٹ تھا جس طرح اب ہی ہماری پارلیمنٹ کے اندر پاور ہوتی ہے کہ وہ ڈیسین لیتی ہے لیکن اب وہ پریزیڈنشل سسٹم میں آ چکے ہیں اور 2017 کے اندر ریفرینڈم ہوا تھا اور ابھی 2018 کے اندر پریزیڈنشل ایکشن ہوا جس میں تیب ارتغان جیت چکے ہیں اور یہ ایکزیکیٹیو پریزیڈنشی کے اندر آ چکے ہیں اس میں ساری پاورز پریزیڈنٹ کے پاس ہیں وہ تمام جتنی بھی پوائنٹ منٹ ہیں وہ خود کریں گے چاہے وہ بیروکریسی کے اندر ہے چاہے وہ جوڈیشی کے اندر ہے چاہے وہ آرمی کے اندر ہے چاہے وہ ایکزیکیٹیو کے اندر ہے اور اس کے اندر پرائیم نیسٹر کوئی بھی نہیں ہے پرائیم نیسٹر has been abolished جو کمپلیٹ ایتھوریٹی ہے وہ پریزیڈنٹ کے پاس ہوتی ہے اسی لیے اس کو پریزیڈنچل فارم آف گورنمنٹ کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ چاہتا ہے ہیڈ آف کر سکتے ہیں پارلیمنٹ کو لیکن یہ برقرار رہیں گے ان کی پاورز اور یہ کب تک ہیں یہ تو ٹوئنٹی تک یہ قائم رہیں گے اب بات کرتے ہیں ترکی کی کرنسی کرائیسز کی اس کا طورہ سا بیک گراؤنڈ سمجھ لیں کہ ایک ملیٹی کو ہوتی ہے طیب اردگان کے خلاف اور آرمی یہ کوشش کرتی ہے ہم کسی طرح مارشل لگا کے ترکی کا کنٹرول کریں اور یہ ہوتا کیسے ہے یہ ایک مذہبی لیڈر ہیں ترکی کے اندر انہوں نے اپنے سکول کالجز بغیر اوپن کیے ہوئے تھے ترکی کو کنٹرول کرنا چاہتے تھے اپنے انڈر کرنا ترکی کو کنٹرول کرنا ترکی کو اپنے انڈر لے کر آنا تو اسی لیے ان کو پھر جلا وطن کر دیا کیونکہ ان پہ الزام لگے کہ ترکی کو کسی اور طرف لے کے جا رہے ہیں اور یہ ایک مذہبی لیڈر سمجھے جاتے ہیں اور یہ بھی امریکہ میں رہتے ہیں انہوں نے کیا جائے تاکہ ان کو وہ سزا دیں تو امریکہ نے اس پہ منع کر دیا اب 2016 کی جو کو تھی اس کے اندر ایک اور شخص بھی شامل تھے جن کا نام تھا انڈریو کیریج برنسن یہ امریکن پادری ہیں امریکن پیسٹر یہ امریکن پادری ہیں جو ترکی کے اندر رہتے تھے وہیں پہ ان کا سیٹ اپ تھا تو ان کو ریسٹ کر دیا گیا کیونکہ ان کے لنکس تھے پتولا گولن کے ساتھ اور ان کو یہ مانا جاتا کہ سپائے ہیں امریکہ کے اس لئے ترکی نے ان کو اریسٹ کر لیا اور ترکی نے ان کے خلاف مقدمہ چلانا شروع کر دیا اب میں آپ کچھ ویڈیو ے مطور نے ان کے پسی ایسی ویڈیو تکیت بإمقاء چیز چیز ایسی ساکتی تکیز تکیز نی فکر ترکیم، ترکیم، کیا؟ ترکیم ترکیم نمک، اور تاکیم نمک سپس لوگتر بهم ایرا مجھا توانیم مقابل یعنیتی چنوrodہ کیا مثلاً آخر کنیم نمک درد کنیم نمک کے ساتن ان تارد وقت درد ایرا ساتن ان تارد کردند ترکیم ترکیم ملک سالی مجھے اپنید اور کسی مجھے این تاکیم اور اچھیک بھیجتر بھی اپنے ایسا کنیشتر بھیجتر ڈریکی آنچہ بیٹھ کپ سبھلی تکرام بارد ملات روز سمجھنوڈران بیٹھ ورکوز اگر اکتشان ٱھارکی اور آدمی روی ہے کیونکو چھوڑ دیا جائے رو حزن کی فرمائن بیٹھ ویڈیگان نے کیا کچھوڑ تک اگر کو چھوڑ دیا جائے تو جب یہ بیان دیا انہوں نے تو اس کے بعد امریکہ نے بوز کر دی سنکشنز ترکی کے دو افیشلز کی اوپر جن میں عبدالحمید قل جو کہ جسٹس منسٹر ہے ترکی کے اور سلیمان سالو جو انٹیریر منسٹر ہے ترکی کے ان دونوں کی تمام جتنی بھی پروپٹیس ان کو کنفیسٹیکیٹ کر دیا گیا ان کے جتنے بھی ایسٹس سے ان کو فریز کر دیا گیا جو امریکہ بھی موجود تھے ان کے آنے پر پبندی لگا دی امریکہ اور یہ بھی کہا کہ ان کے ساتھ کوئی بھی بزنس کوئی بھی باتجیت بلکل نہیں کی جائے گی جو ترکیش فورین منسٹر تھے انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ سنکشن اگینسٹ آر ٹو پرائم منسٹرز ویل ناٹ بی لیفٹ انانسرد ان نے کہا کہ اس کا جواب ہم ضرور دیں گے ویسا ہی ہوا تیب اردگان نے کہا جو امریکہ کے جسٹس منسٹر ہیں اور انٹیریر منسٹر ہیں امریکہ کے ان دونوں پر بندی لگا دو ان کے جتنے بھی ایسٹس سے ان کو فریز کر دیا گیا یہ بھی اردگان نے پھر ٹیٹ فور ٹیٹ میں جواب دیا تھا اب پھر اس کے بعد ڈانلڈ ٹرم نے کیا گیا کہ انہوں نے ٹیریف لگا دیئے جو ٹرکی کی سٹیل تھی اور الیومونیم تھے الیومونیم پہ 20% ٹیریف اور سٹیل پہ 50% ٹیریف لگا دیا گیا اور یہ بہت بڑا ٹیریف ہے اور اس کا مقصد کیا تھا کہ اپنومکلی ترکیش لیرہ کو ڈیکریز کیا جائے اور یہ بھی کہا تھا ویری سٹرانگ ڈالر ایک تھوڑی سے آپ کو ڈالر کی ہسٹری بتا دوں جو صدام حسین تھے ان پہ حملے کی وجہ عراق پہ حملے کی وجہ یہ بھی تھی کہ صدام حسین نے کہا تھا کہ میں آئل وہ یوروز کے اندر بیچوں گا اور امریکہ کو اس سے بہت برا لگا تھا کیونکہ یہ امریکہ کی ہیجمنی ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آپ کی کرنسی ڈیل کر رہی ہوتی ہے وائڈ کے اندر تو آپ کے ایک پاور ہوتی ہے اب مارکیٹ کو شفل کر سکتے ہو اسی وجہ سے انہوں نے عراق کو تباہ کیا تھا یہ ایک ریزن تھی اس میں اور دوسری بات یہ دیکھیں جو لیبیا کے حمد کذافی ان کی یہ کوشش تھی کہ ایفریقہ کانٹینٹ ہے وہاں پہ یا دینار یا ریال ان کے کچھ سان سے پالیسی تھی کہ ڈالر کو ختم کر کے وہاں پہ بھی جو انٹرنیشنل ٹریڈ ہے ایفریقہ کے اندر وہ دینار ہونا چاہیے اسی وجہ سے ان کے گینس بھی ایکشن لیا گیا اور ان کو پھر ایجنسیز کے ثرون کی کلنگ کی کی خیر وہ قاضی جو بھی تھے ان کے اندر ایک قاضی بھی تھا کہ وہ ڈالر کو تھریڈ کر رہے تھے اس لیے ان کو ختم کر دیا گیا ڈالر کی ہجبنی آج بھی برقرار ہے اسی وجہ سے مجھ اس کی ایکانومی یہ امریکہ چاہتا ہے اس کو مشکل میں ڈال دیتا ہے لائی کبھی ترکش لیرہ کو اس نے مشکل میں ڈال دی ہے جو کہ 20% تک لیرہ ڈپریشیٹ ہو چکا ہے پھر اس کا جواب اردگان ایسے کیا جو بھی خریدیں گے کوشش کریں گے ہم لیرہ کے اندر خریدیں اور بائیک آٹ کریں گے تمام الیکٹرونکس پروڈیکٹس کا جو یو ایس سے آتی ہیں ہم یو ایس سے الیکٹرونک پروڈیکٹس نہیں خریدیں گے اگر ان کے پاس آئی فون ہے تو ادھر سیمسنگ بھی موجود ہے انہوں نے یہ ایک تقریر میں کہا تھا تو اس لیے ہم سیمسنگ خریدیں گے آئی فون نہیں خریدیں گے جو کہ امریکن گرینڈ ہے we will stand against the dollar currency rates inflation interest rates i believe in my nation تو انہوں نے اپنے لوگوں کو ساتھ لیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کے against fight کریں گے اور ہم بائیک آٹ کریں گے تمام ان گوڈز کا جو الیکٹرونک گوڈز جو یو ایس سے آتی ہیں اس کے بعد cosmetics کی گوڈز بغیرہ ہو گئی ان پر میروں نے تھوڑے بڑھ ٹیریف چارجز کی ہیں اور پاکستان نے بھی ترکی کو سپورٹ کیا ہے جیسا آپ نے دیکھا کہ جرمل چانسر انزینا مارکل انہوں نے بھی سپورٹ کیا ہے اور ریشیا نے کس طرح بیک اپ کیا ہے کہ ترکی کی اکانومی ٹیوریزم پر بہت زیادہ بیز کرتی ہے وہ ٹیوریس پیجنگ ہے قطر نے سٹینڈ کیا ہے 15 بلین کی وہ investment کریں گے تو اسی لئے ابھی تقریباً ترکیش تیرہ 6.22 ہے against 1 ڈالر کل انشاءاللہ ہم ایسیو کوئی بات کریں گے پاکستان فیرز میں تو سیڈیشن ریکیمنڈیشن کا شکریہ سبسرائب کریں اور امید ہے کہ آپ کو یہ کافی help لڑا ہوگا thank you